روزِ علی میں داخل ہوئے تعویزِ علی کے پہلوں میں کھڑے ہو کر بھئی قبر تو نہیں کہنے سکتا علی کی قبر ہے علی کا مزار ہے کیا یہ قبر اور مزار علی کے میار کا لفظ ہے قبر مردوں کی ہوتی ہے نا تو اب میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ میں علی کے لیے کیا کھوں اس لیے تعویز کہہ رہا ہوں سمجھ تم نے جانا ہے روزِ علی میں کھڑا ہے تعویزِ علی کے پہلوں میں کھڑے ہو کر اس نے دو سو اسی اشار کی مناجات لکھی ہے علی سے ہی مانگ رہا ہے علی کی شانی لکھ رہا علی کے روزے میں علی سے مانگ کے علی کی شان لکھ رہا اہلِ سنت کا روحانی عالم عارف عالم امام کاشی دو سو اسی اشار کی مناجات اس میں سے دو مصرے پڑھ رہا امام کاشی کہتے ہیں کہتے ہیں یا علی تیری عظمت کو میرے لاکھوں سلام کہ اگر اللہ نے تجھے کعبے میں پیدا نہ کرنا ہوتا تو قیامت تک ہوا پانج رہتی آدم بے اولاد رہتا دونوں ہاتھ اٹھا کے نہ ہو بازو بھی باپ جیسا باپ کی تلوار کا وارث وہی بیٹا ہو جس کا جگر بھی باپ جیسا ہو زورِ بازو بھی باپ جیسا ہو چلے تو دنیا کہے دوسرا علی آ گیا ہے اب سوچو مانگنے والا علی ہو دینے والا پروردگار ہو کیا بنا کے دیا ہوگا اب باز ایک دعا علی کی سن لی ہے سنو دوسری دعا علی کے بیٹے حسین کی تحجد کا مسلح ہے سجدے میں سر ہے آنسوں سے مسلح بھیگ رہا ہے رو کے کہتے ہیں حسین مالک تُو نے مجھے فاطمہ گبرا دی ہے تیرا شکر گزار ہوں تُو نے مجھے فاطمہ صغرا دی ہے تیرا شکر گزار ہوں مالک مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں پھر اس بیٹی سے تُو میرا امتحان لے تاکہ دنیا سمجھے حسین سید السابرین ہے وزادہ رو حسین نے دعا مانگی ہے رب نے سکینہ عطا کی جزاک اللہ جزاک اللہ نو مرتبہ آئی ہے خیمے میں اور آ کر کہتی ہے چاچا میرا سگر مر رہا ہے چاچا کب پانی لاؤ گے اب باز رو کے کہتا ہے سکینہ میں نو مرتبہ گیا ہوں تیرا بابا مو پھیر لیتا ہے مجھے اجازت جو نہیں سکینہ میری مجبوری ہے میں نو مرتبہ گیا ہوں تیرا بابا اجازت جو نہیں دے رہا چاچا میں اجازت دلواد ہوں تو پانی لاؤ گے ہاں سکینہ اجازت دلواد ہے جاؤ مشکیزہ لے کر آؤ پہلا مسائب کا فکرہ پڑھ رہا ہوں اب پاس کھڑے ہیں سکینہ مشکیزہ لے کر آئی ہے پہلو میں کھڑی ہو گئی کافی دیر گزر گئی غازی نے کہا سکینہ لاؤ پہناو نہ مشکیزہ رو کے کہتی ہے بھا چاچا تیرا قد موچا ہے میرے ہاتھ چھوٹے ہیں یہ سن کے غازی نے جھکنا شروع کیا جھکتے جھکتے غازی کے دونوں ہاتھ سکینہ کے پیروں پر آئے ہیں غیب سے زہرہ کی آواز آئی اباس تیری وفا کو میرا سلام لاؤ سکینہ اب پہناو مشکیزہ حسین کی نگاہ پڑی اٹھ کر کھڑے ہوئے حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا نجب کی طرف دیکھ کر کہتا ہے بابا تیرا غازی جا رہا ہے او بابا اب سکینہ کی سبھارش ہے میں روک نہیں سکتا زینب کی چادر جانے اور تجان جی مولا غازی ہاتھوں پہ عباس کا سر اٹھایا عباس سے چہرہ صاف کیا عباس دونے مجھے مدینہ کا تاجدار دیکھا ہے آنکھیں کھولو غازی حسین کتنا غریب ہو گیا تیرے بعد میری داڑی سفید ہو گئی میری کمر ٹوٹ گئی غازی تیری بہنیں خیمے میں رو رہی ہے عباس آنکھیں کھولو شہید کہتے ہیں تین مرتبہ کہانا میرے چاند آنکھیں کھولو مجھے دیکھو عباس نے آنکھیں نہیں کھولی حسین کہتے ہیں غازی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے عباس روکے کہتے ہیں مولا آنکھیں نہیں کھولوں گا پہلے یہ بتاؤ اکیلے آئے ہو وہ یہ سکینہ ساتھ آئی ہے اوہ مولا میں سکینہ سے شرمندہ اب یہ آخری جملہ پڑھنا ہے مجھے ازادارو جب میں کہوں گا تو زیارت آئے گی جی بھر کے پرسا دے لو چھوڑ دو سارے موسم کو ہر چیز پر غافل ہو جاؤ غازی کا پرسا دے لو جی بھر کر ازادارو یہ کدھر منظر رکھتے ہیں شہید فان حفدی کہتے ہیں کہ خیمے میں جب بھی کوئی لاشہ آتا تھا چونسٹ بی بیاں حلکہ بنا کر بہن کر کے ماتم کرتی تھیں جب بھی کوئی شہید آتا بی بیاں حلکہ بنا کر ماتم کرتی لیکن جب غازی کی خبر خیمے میں آئی بی بیاں حلکہ بنانا بھول گئی ہے